جس کے کان ہوں وہ سن لے جس کی آنکھیں ہوں وہ دیکھ لے ہم ان لوگوں کے لیے وشیج دھنیواد دینا چاہتے ہیں جو ہمیں ایس بی آئی پہ گوگل پہ اور پیپلنگ کے دوارہ ہماری سیوکائی میں بوتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیئے ہوئے لنک سے آپ بھی بو سکتے ہیں یہ ہے ہمارے تین چینلز اور ٹیلیگرام پر اب آپ کو اسرائیل سے جڑی ہوئی نیوز بلے گی اور ایسے ویڈیوز جو یوٹیوب پر ڈالے نہیں جا سکتے پہلا شمویل 22 ایک اور داؤد وہاں سے چلا اور ادولام کی گفہ میں پہنچ کر بچ گیا اور یہ سن کر اس کے بھائی ورن اس کے پتا کا سمست گرانا وہاں اس کے پاس گیا جب داؤد شاہل سے بچ کر کے ادولام کی گفہ کی طرف بھاگا ہے وہاں پر سب لوگ اس سے ملنے آئے ہیں آگے لکھا ہے اور جتنے سنکٹ میں پڑے تھے اور جتنے رینی تھے اور جتنے اداس تھے وہ سب اس کے پاس اکھٹا ہوئے اور وہ یعنی داؤد ان کا کیپٹن یا لیڈر بن گیا یہ کوئی چار سو آدمی تھے یہاں اس بات پر دھیان دیجئے جو سنکٹ میں پڑے تھے اور رینی تھے جن کے اوپر کرزہ تھا اداہر رہا ہوگا یا پھر آج کی بھاشا میں کہے تو لون رہا ہوگا اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ لوگ اداس تھے disappointed یا discontented کہا گیا ہے آپ کو بتا دوں کہ داؤد ان کا لیڈر ہو گیا ہے اور یہ لگ بھاگ چار سو لوگ ہے یہ دراصل داؤد کے mighty men's بنے ہیں آگے چل کر کے ایسے لوگ جن پر کرزہ چڑھا ہوا تھا جو اداس تھے جو مسیبت میں پڑے ہوئے تھے داؤد ان کا لیڈر ہو گیا تھا کہانی کا background یہ ہے کہ داؤد نے گولیت کو تو مار دیا ہے famous بھی ہو گیا ہے داؤد لیکن اب اسے شاول سے بچ کر بھاگنا پڑ رہا ہے ادھر ادھر اب سوال یہ ہے کہ داؤد ان کا لیڈر بن کیوں گیا ہے وہ اس لیے کہ داؤد میں امید دکھائی دے گئی تھی انہیں جو لیڈرشپ quality داؤد میں تھی وہ شاول کے اندر دور دور تک پائی نہیں جاتی تھی دراصل داؤد واجہ کو سمجھتا تھا اور اسی لیے وہ گولیت کو مار پایا آپ کو بتا دوں اسرائیل میں سے کوئی بھی یہودی نکل کر گولیت کو مار سکتا تھا بس شرط اتنی تھی کہ وہ واچہ کو پہچاننے والا جاننے سمجھنے والا وقتی ہونا چاہیے تھا واچہ تو پرمیشور نے ہر یہودی کے ساتھ باندھی ہوئی تھی لیکن یہ بات ریولیشن کے طور پر صرف داؤد ہی سمجھتا تھا کہ پرمیشور کو گالی دے کر کہ یہ آدمی بچ تو نہیں سکتا ان کے ساتھ پرمیشور کی کوئی واچہ نہیں ہے اور پرمیشور تو میرا ہی والا اصلی ہے لیکن شاول جب شیمول سے بات کرتا ہے تو کہتا ہے کہ تیرے پرمیشور یہ ہوا کے لیے ہم یہ بلیدان کی بھیڑ بکریاں بچا کے لیے آئے ہیں دوستو ہمارا پربو یہشو مسیح بھی ایسے ہی discourage لوگ جن کے اوپر کرزہ چڑھا ہوا ہے یعنی ڈیپٹ میں فسے ہوئے لوگ مصیبت اور سنکٹ میں پڑے ہوئے لوگوں کا ہی پرمیشور بن گیا ہے جیسے داؤد کی آرمی میں mighty men's ہوا کرتے تھے یہ وہی لوگ تھے discourage لوگ اور ایسے ہی ہم بھی یہشو مسیح کی ٹیم میں شامل ہو گئے ہیں لیکن جانتے ہیں داؤد کے ان لوگوں کا ہوا کیا آگے چل کر یہ جو داؤد کے mighty men's تھے یہ آگے چل کر کے بڑی بڑی جنگ لڑتے ہیں ڈاؤد کی ٹیم کی طرف سے اور وہ جیت کر کے بہت ساری spoils کو یعنی لوٹ کو اکھٹا کرتے ہیں اور جب داؤد مندر بنوانے کے لیے سامان وغیرے اکھٹا کر رہا ہوتا ہے اس سمیں یہ لوگ نکل کر کے بہت سارا دان کرتے ہیں پہلا اتیاز 29 تب پتروں کے گھرانوں کے پردھانوں اور اسرائیل کے گوتروں کے حاکموں اور شہسترپتیوں اور شکپتیوں اور راجہ کے کام کے ادھکاریوں نے اپنی اپنی اچھا سے برمیشور کے بھون کے کام کے لیے پانچ ہجار کے کار اور دس ہجار درپنون سونا دس ہجار کے کار چاندی اور اٹھارہ ہجار کے کار پیتل اور ایک لاکھ کے کار لوہا دیا یہ سب ان کے پاس آیا کہاں سے جو کبھی رینی ہوا کرتے تھے جو کبھی خود کرزے میں دبا ہوا کرتے تھے اور اپنے مالکوں سے بھاگ رہے ہوں گے لون والوں سے بھاگ رہے ہوں گے سنکٹ میں پڑے ہوئے تھے نراش تھے کوئی امید کی کرن نہیں تھی یہ انہی جنگوں میں شامل ہو کر کے جیت کر کے اور وہاں کی سپوائل کو پرمیشور کے مندر کے لیے دے پا رہے تھے آج آپ بھی کیا یہشو مسیح کی ٹیم میں شامل ہوئے ہیں ہو سکتا ہے آج آپ پریشان ہو رینی ہو زنکٹ میں ہو یا بھاگتے پھر رہے ہو کسی سے لیکن آنے والے سمیں میں میں وشواس کرتا ہوں بھوشوانی کے طور پر اس بات کو کہتا ہوں کہ آپ بھی یہشو مسیح کے mighty man بنیں گے اور بہت کچھ دے سکیں گے بس آپ یہشو مسیح کے ساتھ بندی ہوئی واشا میں وشواس یوگی رہیے آپ ادبود باتوں کو دیکھیں گے سب کو جائے مسیح کی